موسیقی صبح دار لکمت میں سموکی جلغار فضا میں تیرتے زہریلے ذرات انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں سر فیرست مجموعی ایک یو آئی تین سو چوبیس ریکارڈ پنجابی نیوورسٹی کا علاقہ پانسو ستر ایک یو آئی کے ساتھ آلودہ ترین کوٹ لکپت میں فضائی آلودگی چار سو ستر گل بگ میں چار سو تریسیٹ کینٹ میں چار سو آٹھ اور مال روڈ پر تین سو بہتر ریکارڈ سموک کے ساتھ دھوند کی پارٹنرشپ راستے دھوند میں گم لاہور سے سیالکوٹ موٹروے شدید دھوند کے باعث بند کرنا پڑی لاہور سے ملتان موٹروے بھی بند رکھنے کے بعد کھول دی گئی موٹروے پولیس کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایہ ایکسپو سینٹر میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر ختم ویکسین لگوانے آئے شہری گیٹ بند ہونے پر مایوس شہریوں کا ویکسینیشن کی بندش سے متعلق اطلاع نہ دینے کا شکوا ایکسپو سینٹر ساڑھے آٹھ ماہ فال رہا چوبیس گھنٹے ویکسینیشن کی گئی گھی دکانوں پر مہنگا یوٹیلٹی سٹور سے غائب عوام کو سستہ گھی فراہم کرنے کے دعوے سفید جھوٹ ثابت انفینٹری روڈ پر یوٹیلٹی سٹور پر گھی اور سفید چنے غائب کئی روز سے سپلائے نہ آنے سے خریدار مایوس شہریوں کو چینی اور آٹھے کی فراہمی جارے گندم کی قیمت مقرر نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے سیکٹری انڈسٹری اور سیکٹری محکمہ خوراک کو نوٹیسز جاری کر دیے نو دسمبر کو جواب طلب گندم کی قیمت تحال مقرر نہیں کی جا سکی درخواست گزار کا موقع ہائی کورٹ نے ریس کلپ کے بغیر چناؤ کے ڈائریکٹرز کا تقرر تحکم سانی روک دیا ہائی کورٹ میں ریس کلپ کے تیس اکٹوبر کو ہونے والے انتخابات کے خلاف کیس کا تحریری حکم جاری سیکٹری لاہور ریس کلپ شہزاد اختر اور مخدوم احمد محمود سمیت دیگر سے وضاحت طلب این ایک سو تینتیس کا زمنی الیکشن پان دسمبر کو ہی ہوگا طبائی الیکشن کمیشنر کی زمنی انتخاب ملتوی ہونے کی خبروں کی تردید الیکشن کمیشنر پنجاب کے مطابق ووٹ خریداری کی ویڈیوز کی انکوائری کی جا رہی ہے فرانزک ریپورٹ محصول ہونے کے بعد قانونی کاروائی کی جائے گی وزیرالہ پنجاب کا اہم اقدام پنجاب کے سکولوں میں اسمبلی میں خصوصی طور پر درود شریف پڑھایا جائے گا اسمبلی میں قومی ترانے سے قبل تلاوت قرآن پاک کے بعد درود شریف پڑھایا جائے گا وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ آقا دو جہان کی خدمت میں درود شریف پیش کرنا ہر مسلمان کے لیے احزاز ہے بڑے پیمالے پر افسران کے تبادلے پنجاب پولیس میں ڈی آئی جیز کی کمی آر پی اوز کی خالی سیٹوں کا چارج متعلقہ ڈی پی اوز کو سوپنا جانے لگا ڈی آئی جی انسپیکشن اینڈ ڈی سپلن کی اہم سیٹ بھی خالی پنجاب سے نوڈ ڈی آئی جیز دیگر صوبوں کے لیے ریلیو ہو چکے آل ڈی اے گوورننگ باڈی کا اجلاس آج ہوگا وزیرالہ پنجاب عثمان مزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوگا اجلاس میں 23 نقاطی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا فروٹ اور سبزی منڈی فیروز پر روٹ کی آرازی محکمہ صحت کو منتقل کرنے کی منظوری لی جائے گی گوورننگ باڈی اجلاس میں ایل ڈی اے کی حدود کا تائین کیا جائے گا بچوں کا گارڈین سرٹیفکیٹ متعلقہ زلہ کی فیملی کوٹ جاری کر سکتی ہے ہائی کوٹ نے بچوں کی گارڈین شپ سے متعلق بڑا قانونی نکتہ تیہ کر دیا گارڈین شپ سے متعلق دوسرے زلہ کی عدالت سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتی جسس مزمل اکتر شبیر نے آٹھ صفات پر مشتمل تحریری فیصہ جاری کر دیا کچہریوں اور سیول کوٹ سے ججز کے تبادلے کا معاملہ سیول کوٹ سے تیس سیول ججز نے سیشن جج کے روبرو چارج چھوڑ دیا لاہور کی کچہریوں اور سیول کوٹ سے پچانوے ججز کا تبادلہ کیا گیا نئے تیرانوے جوڈیشل میجسٹریٹ اور سیول ججز دو دسمبر کو چارج لیں گے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز پولیس نے رواہ ہفتے تین سو سات منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا تین سو نو مقدمات درج آئی جی پنجاب کا تمام آر پی او ڈی پی اوز کو منشیات فروشوں کے خلاف کاریوائیاں مزید تیز کرنے کا حکم ساپ پانی کمپنی کیس کی سمات نو دسمبر تک ملتوی لیگر حلما انجینئر کمر السلام اور وسیم اجمل اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے پروسیکوشن کو دلائل کے لیے آئندہ سمات پر طلب کر دیا مطروقہ وقف املاق بوٹ کے خلاف ایف آئیے کی تحقیقات ایف آئیے کو ریکارڈ کے فراہمی کے لیے فوکل پرسن مقرر اسسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر محمد بلال سلیم اور اسسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر راجہ احتشام فاروق فوکل پرسن ہوں گے افسران ایف آئیے کو ریکارڈ فراہم کرنے کے پابند ہوں گے آئی کوٹ کا واسہ کے پچاس ملازمین کو مستقل کرنے کا حقوق جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے پچاس ملازمین کو مستقل نہ کرنے سے متعلق محکمے کا فیصلہ کل عدم کرا دے دیا